کورو نے توڑے تھے مہا بھارت کے یہ نیم کیا آپ جانتے ہیں گروہ درونا چاری اور مرشمہ کی نگرانی میں ہوتے ہوئے بھی کورو نے یدھ کے نیموں کو توڑ دیا تھا لیکن سوچنے والی بات ہے کہ وہ کون سے خاص نیم تھے پہلا نیم نیم بنایا گیا تھا کہ اس مہا یدھ میں جب شام ڈھل جائے گی تب سبھی یدھا اپنے ہتھیار کو چھوڑ دیں گے لیکن اس کے بعد بھی کورو نے آدھی رات میں پانڈبو پر حملہ کر دیا تھا اور پہلے ہی نیم کو توڑ دیا تھا اور تبھی دھیم پھتر خٹودکچ نے آدھی سے زیادہ کورو کو ختم کر دیا تھا دوسرا نیم وہی دوسرے نیم کی بات کریں تو کہا گیا ہے کہ یدھ جو ختم ہونے کے بعد سبھی دشمن یدھاؤں سے پریم پروک ببھار کریں گے اور کوئی کسی کے ساتھ چھل کپٹ نہیں کرے گا لیکن اس نیم کو بھی کورو نے تار تار کر دیا تھا جیسے ہی سب اپنے شیور میں پہنچتے کروڑ کے ساتھ نئی رڑن نیتی بناتے اور وہی شکونی اپنی کپٹی نیتیاں کورو کو بتاتے دوسرا نیم لڑائی میں رت سوار رت سوار کے ساتھ ہاتھی سوار ہاتھی سوار کے ساتھ گھر سوار گھر سوار کے ساتھ اور پیدل سینک پیدل سینک کے ساتھ ہی یدھ کر سکتا تھا لیکن اس نیم کو بھی توڑ دیا گیا تھا جب بھگدت ہاتھی پر سوار تھا اور ارجن رت پر تب دونوں کے بیچ گھماسان یدھ ہوا تھا چوتھا نیم جو یدھا ویجائی یدھا کے یوگ کے اور پھر بھی دونوں یدھاؤں کی سہمتی ہو تب ہی یدھ کریں اگر سامنے والا تم سے کمزور ہو اور وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتا ہے تو وہ اپنی ہار مان رہا ہے اسی لئے تم اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے اور ایسے لوگوں پر بار نہیں کر سکتے لیکن اس کا بھی مان نہیں رکھا گیا اور اس نیم کو بھی کورو نے توڑ دیا تھا پانچوانیم دوستو ایک نیم یہ بھی تھا کہ کوئی بھی نیہتے پر بار نہیں کرے گا جسے کورو نے ارجن کے بیٹے ابھی منیو کا بد کر کے توڑ دیا تھا چھٹا نیم چھٹے نیم کی معنی تو یدھ میں جن کا کبچ نشت ہو گیا ہو ان کے اوپر بار نہیں کریں ساتھی بھار دھونے والوں شنکھ بجانے والوں اور شسکر پہنچانے والوں پر بار نہیں کر سکتے یعنی کسی بھی طرح کے سیوک پر بار کبنا اوچیت نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس نیم کو بھی توڑ دیا گیا تھا دوستو ان سب کے ہٹ کے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنا پرلے کاری یدھر کو رکشیتر میں ہی کیوں لڑا گیا ایک کتھا کے معنی تو جب مہابھارت کے یدھر کو ڈالنا مشکل ہو گیا تب بھگوان شکریشن کے اوپر یدھر کے لیے بھومی کا چناب کرنے کا ذمہ آ گیا تب بھگوان ایک ایسی یدھر بھومی چاہتے تھے جس کا اتیاز بہت ہی بھائیت اور کٹھو رہا ہو جہاں بھائی بھائیوں کے گروششیوں کے اور سمبندھی کٹومیوں کے اس یدھر میں ایک دوسرے کو مرتے دیکھ کر کہیں یہ سمجھی نہ کر بیٹھے اسی لیے ایسی بھومی کا یدھر کیلئے چین کرنے کا نینے گیا گیا جہاں کروڑ اور دویش کے سنسکار پریابت مانکرہ میں ہو تب بھگوان شکریشن نے کئی دوت انے کو دشاؤں میں بھیجے اور انہیں بہاں کی گھٹناوں کا جائزہ دینے کے لیے کہا جس کے بعد میں ایک دوت نے بھگوان کو بتایا کہ قروشش بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کھیت کی میڑ دوپنے پر بہتے ہوئے برشا کے پانی کو روکنے کے لیے کہا اس نے صاف انکار کر دیا اس پر بڑا بھائی آگ بھگولا ہو گیا اس نے چھوٹے بھائی کو چھوڑے سے مار ڈالا اور اس کی لاش کو غزرتا ہوا اس میڑ کے پاس لے گیا اور جہاں سے پانی نکل رہا تھا وہاں اس لاش کو پانی روکنے کے لیے لگا دیا اس کہانی کو سنکر شریف کرشنا نے تائے کیا کہ یہی بھومی بھائی بھائی کے یدھ کے لیے اپیوکت ہے جب دیو کی نندن آشوست ہو گئے کہ اس بھومی کے سنسکار یہاں پر بھائیوں کے یدھ میں ایک دوسری کے پرتی پریمت پند نہیں ہونے دیں گے تب انہوں نے یدھ کو رکشتر نے کروانے کی گوشنا کی وہی دوسری کہانی کے انسار کہا جاتا ہے کہ کرو نے جس شیپتر کو بار بار جوتا تھا اس کا نام کرو شیپتر پڑا کہتے ہیں کہ جب کرو اس شیپتر کی جوتائی کر رہے تھے تب اندر دیو نے ان سے جاکھر اس کا کارن پوچھا کرو نے ادھر میں کہا کہ جو بھی منوشہ اس ستھان پر مارا جائے وہ پنے لوک میں جائے ایسی میری اچھا ہے دیوراج اندر ان کی بات کو حسیر پڑھاتے ہوئے سورگلو چلے گے جس کے بعد دیوراج نے کئی انجھ دیتاؤں کو بھی یہ بات بتائی دیوتاؤں نے ان سے کہا کہ اگر یہ سمبھاؤ ہو تو کرو کو اپنے پکش میں کر لو تب اندر جی نے کرو کی پاس جا کر کہا کہ کوئی کے پشو پکشی یا حموشی نیرہار رہ کر یا یدھ کر کے اس ستھان پر مارا جائے گا تو وہ سورگ کا بھاگی ہوگا یہ بات بشم کرشو سبھی جانتے تھے یہی کارن تھا کہ مہا بھارت کا یدھ پرکشتر میں نڑایا تو دوستو آپ نے جانا کہ مہا بھارت کے یدھ میں کون کون زمینیم کونے کونے کھوڑے تھے وہیں اگر مہا بھارت یدھ میں جڑی اور کوئی روچک بات جانا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے بتائیں موسیقی